اسلام علیکم میرا نام سید محمد سید محمد چنل پر بہت بہت خوش آمدے سو آگا تھا جو نئے وجنل کو ضرور سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائش اینڈ شیئر ضرور کریں بی پی ای سی ٹی آری تھری پونٹ زیرو سکھک بھرتی کو لے کر کافی بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے فائب اٹیمٹ کو لے کر ایج لیمیٹ کو لے کر اور ٹوٹل سیٹ کو لے کر تو میں آپ کو اس ویڈیو میں آج پوری کی پوری جنکاری دوں گا تو ویڈیو کو آپ کو لاش تک دیکھنا ہے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں دیکھیں تی آری تھری پونٹ زیرو میں جو ویکیرسی نکالی گئی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھہاسی ہزار چار سو چوہتر پدو پر بہالی ہوگی ورگ ون ٹو فائب کے لیے نکالی گئی اٹھائیس ہزار چھبیس سیٹ نکالی گئی ہے سکس ٹو ایٹ کے لیے انیس ہزار سنتاون سیٹ نکالی گئی ہے اور نائن ٹو ٹین کے لیے سترہ ہزار آٹھ آرہ ویکنسی نکالی گئی ہے ایلیون ٹویل کے لیے بائیس ہزار تین سو تیہتر سیٹوں پر بہالی ہوگی ٹوٹل سیٹ دیکھ سکتے ہیں چھہاسی ہزار چار سو چوہتر سیٹ اب جو بڑی اپ ڈیٹ یہ نکال کر آ رہی ہے فائب اٹیمٹ کو لے کر کیونکہ کافی کنڈیڈیٹ پریشان ہے فائب اٹیمٹ کو لے کر اور ایج لیمٹ کو لے کر کیونکہ یہ سبھی کا لاشٹ موقع بیہار سرکار نے پہلے جو بتایا تھا کہ آپ کو تین ہی موقع ملے گا اس کے بعد آپ چوتھا موقع کے لیے آپ فارم نہیں بھر سکتے ہیں تو بیہار سرکار کی طرف سے کیا اپ ڈیٹ نکل کر آئی میں آپ کو پوری جنکاری اس ویڈیو میں دوں گا دیکھیں سب سے پہلے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیوجیت اسادزا کو اہلیتی امتحان کے پانچ مواقع آپ کو پتا ہے کہ سکچھمتہ پریشہ کولے کا جو نوٹفیکشن جاری کی گئی تھی اس میں کیا بتایا گیا تھا اس میں صرف اور صرف بتایا گیا تھا کہ آپ کو تین ہی چانس ملے گا بٹ وہ سارے کنڈیڈیٹ یعنی جتنے بھی سکچھمتہ پریشہ والے جو کنڈیڈیٹ تھے جتنے بھی کنڈیڈیٹ تھے نیوجیت اسادزا والے سبھی نے پورٹیشٹ کیا ان کا یہی کانہ تھا کہ ہمیں سرکار موقع دے کم سے کم ہمیں پانچ موقع دے دیکھ سکتے ہیں کہ سرکار آپ کو پانچ ان سبھی کنڈیڈیٹ کو پانچ موقع دے چکی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ تین آن لینڈ رہے گا اور دو آف لینڈ امتحان لیا جائے گا اب جو یہاں پہ یہ ہے کہ پی پی سی ٹی آری تھری پونٹ زیرو کنڈیڈیٹ کو کتنا موقع ملے گا تو دیکھیں آپ سبھی کنڈیڈیٹ کیا چپ بیٹھے ہیں وہ سارے کنڈیڈیٹ پورٹیشٹ کیے ہیں وہ سارے کنڈیڈیٹ بی جے پی کے کریالے کا گھراؤ کیے ہیں بیہار سرکار کا گھراؤ کیا ہے تو انہیں موقع مل گیا پانچ موقع انہیں ملا بٹ آپ کو صرف اور صرف تین ہی موقع مل رہا ہے کیونکہ آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ چپ ہیں آپ بیہار سرکار سے ریکویسٹ نہیں کر رہے ہیں ان سے مطالبہ نہیں کر اس لیے آپ کا جو موقع ملے گا صرف اور صرف تین موقع ملے گا تو آپ نے فرشٹ میں اقزام دے چکے ہیں ٹی آری ون کا آپ ٹی آری ٹو کا اقزام دے چکے ہیں یہ آپ کے پاس لاش چانسہ ہے تو اس لیے آپ کو سوچ سمجھ کر صحیح طریقے سے آپ کو اقزام دینا کیونکہ اگر آپ تیسری مرتبہ میں بھی اگر آپ پاس نہیں ہوئے آپ ٹی آری ٹی پونٹ زیرو اقزام کوالی فائیڈ نہیں کیا تو آپ ٹیچرز کبھی بھی نہیں بن سکتے ہیں ان بیہار بیہار میں آپ کبھی بھی ٹیچرز نہیں بن سکتے ہیں یہ تو بات ہو گئی اب جو دوسری بات ہے ایج لیمٹ کو لے کر کیونکہ ایج لیمٹ کو لے کر بھی کافی کنڈیڈیٹ پر رشان ہے کہ ایج لیمٹ بڑھائی گئی یا پھر نہیں بڑھائی گئی دیکھیں چیئرمین صاحب نے وعدہ کیا تھا پہلے جن کا سپلیمنٹ ریزلٹ جاری نہیں ہوا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بیہار سرکار نے سپلیمنٹ ریزلٹ نہیں جاری کیا ٹی آری ٹو پونٹ زیرو کا تو اس وقت اطول پرسات صاحب چیئرمین تھے ابھی تو چیئرمین چینج ہو گئے ابھی آمیر صوبانی صاحب چیئرمین ابھی پی سی کے اس وقت چیئرمین جو تھے وہ اطول پرسات صاحب تھے تو انہوں نے صاف صاحب کہا تھا کہ سبھی کی ایج کی جو لیمٹ ہے اسے بڑھائی جائے گی انہیں موقع دیا جائے گا کم سے کم دس سال کا انہیں موقع دیا جائے گا بٹ آپ کو پتا ہے کہ بیہار سرکار صوبہ میں کچھ بولتی ہے اور شام میں کچھ کرتی ہے بیہار سرکار نے جو وگیاپن بنایا ہے ابھی جو وگیاپن جاری ہوا 3.0 کا اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ جو ایج لیمٹ جاری کی گئی تھی تیاری 2.0 میں اسی بیس پر تیاری 3.0 کی ایج لیمٹ بنائی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کنڈیڈیٹ کو کس طریقے سے دھوکہ دھڑی کنڈیڈیٹ کے ساتھ کی جاری ہے ایج لیمٹ میں ذرا سا بھی اضافہ نہیں ہوا تھوڑا بھی بڑھوتنی نہیں ہوئی ہے کم سے کم چار سال کا بھی یہ سارے کنڈیڈیٹ کو موقع مل جاتا تو یہ فارم بھر سکتے ہیں بٹ انہیں کسی طریقے کوئی موقع نہیں ملا اس لیے کم سے کم 20 ہزار سے زیادہ ایسے کنڈیڈیٹ ہیں جو تیاری 3.0 کا فارم نہیں بھر سکے صرف ایج لیمٹ کے لے کر کیونکہ جب اپنا وہ نام فیل کر جب جیسی فارم کے لیے ویب سائٹ پہ جا رہے ہیں بی پی سی کے افیشل ویب سائٹ پہ جا رہے ہیں تو آپ اپنا نام فیل کر رہے ہیں اپنی ماں کا نام فیل کر رہے ہیں جیسی ہی ڈیٹ اور برث فیل کر رہے ہیں ان کا ڈیٹ اور برث لے ہی نہیں رہا یعنی کہ ابھی تک آپ کو پتہ ہی کہ 16 فیبرواری ابھی تک ہم سے کم 22 ہزار سے لے کے 23 ہزار کنڈیڈیٹ آئیسے ہیں جو ایج لیمٹ کی وجہ سے باہر ہو چکے ہیں صرف اور صرف ایج لیمٹ کی وجہ سے کیونکہ ان کی ایج جو ہے کمپلیٹ ہو چکی ہے وہ جب فارم بننے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ فارم ہی نہیں برسا کریں کیونکہ بیہار سرکار نے ان کو چھوٹ ہی نہیں دیا بیہار سرکار نے صرف اور صرف وعدہ کیا تھا کہ چھوٹ ملے گا ابھی تک کسی کنڈیڈیٹ کو کوئی بھی چھوٹ نہیں ملا تو دیکھئے چھوٹ ملے گا کب جب آپ خود اپنے لیے لڑیے گا نہیں یہ سارے نیوجت سکچھل جو دے سکچھمتہ پرکچھا والے جو کنڈیڈیٹ تھے وہ اپنی لڑائے خود لڑیں وہ پٹنا ہائی کورٹ گئے پٹنا ہائی کورٹ سے مانگ کیا بیہار سرکار سے مانگ کیا تو دیکھ سکتے ہیں ان کا جو موقع بڑھا دیا گیا اب ان کو کہا کہ تین آل لین ایکزام دینا آپ کو پتہ ہی کہ آل لین تو آسانی کے ساتھ نکال لیں گے اور دو ان کو آف لین دینا آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کا یعنی کہ ہر کنڈیڈیٹ اب پاس ہو جائیں گے دو دن پہلے تک سارے کنڈیڈیٹ پرشان تھے کیونکہ آپشن یہی تک تین ایکزام لیا جائے گا اور تینوں اگر آپ پاس نہیں ہوئے تو آپ کو باہر کر دیا جائے گا سکچھا ویباق کا آدیش آ گیا صاحب صاحب ویجائی کمار چودری صاحب کا کہ آپ سبھی کو آپ بالکل بھی ٹینشن نہیں لینا آپ کو تین آل لین دینا دو آف لین دینا پانچ موقع ملے گا بٹ ابھی تک ایج لیمیٹ کو لے کر وہی ویگیاپن کے حساب سے کام چل رہا اور 5 اٹیمٹ کو لے کر جو اپ ڈیٹ آپ کو نکل رہی تھی کہ تی آری 3.0 میں بھی 5 اٹیمٹ کا موقع ملے گا بٹ بیہار سرکار نے اسے بھی صاف صاف منع کر دیا ہے کہ یہ آپ کا تیسرا ہی موقع تو اس لیے آپ کو سوچ سمجھ کر اچھے طریقے سے اگزام دینا کیونکہ آپ نے تی آری 1 کا آپ نے اگر اگزام دے چکے ہیں اور تی آری 2.0 کا اگزام دے چکے ہیں تو تی آری 3.0 یہ لاش چانس ہے کیونکہ بیہار سرکار نے ابھی تک ویسا کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں دی ہے اٹیمٹ کو لے کر بڑھایا جائے گا یا پھر نہیں بڑھایا جائے گا اور ایج لیمٹ والے کنڈیڈیٹ آپ کے بعد صرف اور صرف 7 دن کا وقت ہے اگر آپ کو 7 دنوں کے اندر میں بیہار سرکار کی طرف سے انصاف نہیں ملا تو آپ بھی ٹیچرز نہیں بن سکتے ہیں کیونکہ ابھی تک کیونکہ مجھے پرسنل اسٹاگرام پر کافی میسج آتا ہے کافی میسج آتا ہے اور کمنٹس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی میسج آ رہا ہے کہ محمد بھائی ایج لیمٹ بڑھائی جائے کیونکہ ہم سارے کنڈیڈیٹ ہم پریشان ہو رہے ہیں اٹومیٹک پریشان کی بات بھی ہے کیونکہ انہوں نے کافی محنت کیے وہ سیٹ ایٹ ایگزام کوائلیفائٹ کیے انہوں نے بی ایٹ کیا ڈی ایل ایٹ کیا جب بی پی ایسی کے ایگزام کے لیے جب بیٹھ رہے ہیں تو ان کی ایج لیمٹ کی وجہ سے انہیں باہر کر دیا جب آپ کو پتا ہے کہ بی ایٹ کرنے میں انہوں نے اتنا پیسہ بھی کھرچ کیا گرجویشن کیا بی ایٹ کیا پھر سیٹ ایڈ یا پھر سٹیٹ کوائلیفائٹ کیا تب جا کے یہاں تک یہ سارے کنڈیڈیٹ پہنچے تھے بچ صرف اور صرف ایج لیمٹ کی وجہ سے یہ سارے کنڈیڈیٹ کو بیہار سرکار نے باہر کر دیا یہ سارے کنڈیڈیٹ فارم ہی نہیں بھر سک رہے تو آپ کو خود لڑنا آپ پٹنا ہائی کورٹ جائیے آپ بیہار سرکار سے مانگ کیجئے آپ انڈی ای سرکار سے مانگ کیجئے کیونکہ پہلے جب جیڈیو این آر جیڈی کی سرکار تھی تو جتنے بھی انڈی ای کے نیتہ تھے بی جی پی کے نیتہ تھے سبھی یہی کہنا تھا کہ ایج لیمٹ بڑھائی جائے اب آپ کو پتہ ہے کہ اب انڈی ای کی سرکار اب بیہار میں تو آپ انڈی ای کے جتنے بھی نیتہ ہے جتنے بھی بی جی پی کے نیتہ سبھی سے آپ مانگ کیجئے تب جا کے آپ کو انصاف ملے گا کیونکہ آپ کے پاس صرف اور صرف سات دن کا وقت بچا آج سولہ تاریخہ اور تئیس تاریخ تک لاشٹیٹہ فارم بننے کا اگر آپ نے تئیس تاریخ تک آپ نے فارم نہیں بھرا تو آپ پھر ٹیچرز نہیں بن سکتے ہیں جیسی کوئی بھی اور بھی اپ ڈیٹ نکل کر آئے گی بیہار سرکار کے تاب سے تو میں آپ کے پاس سب سے پہلے ویڈیو بنا کر پہنچانے کی کوشش کروں گا